بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی صاف کر سکتا ہوں شریعت میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو یہ سمجھ لیجئے ایک تو مسئلہ کی بات یہ ہے کہ مرد کے لیے داڑی کے بال کاٹنا اس کی ممانعت ہے اس کے علاوہ آپ سر کے بال یا پورے جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹ سکتے ہیں آپ کو اس بات کی اجازت ہے عورت کو سر کے بال کاٹنا بلا ضرورت اور یہ بھویں جو ہیں ان کے بالوں کو کاٹنا بلا ضرورت یہ ناجائز ہے اس کی ممانعت ہے اس کے علاوہ مرد یا عورت اپنے پورے جسم کے بالوں میں سے کہیں سے بھی وہ کاٹ سکتے ہیں ان کو صاف کر سکتے ہیں اسی لیے آپ کا سینے کے بال صاف کرنا بھی جائز ہے آپ کے پنڈلیوں سے رانوں سے بال صاف کرنا بھی جائز ہے لیکن ایک بات کا خیال لکھنا ضروری ہے یہ بال اللہ رب العزت نے ایسی چیز بنائی ہے جتنا اس کو کاٹتے ہیں اتنا یہ اگلی مرتبہ جو نکلتا ہے زیادہ طاقتور نکلتا ہے زیادہ موٹائی میں موٹا ہو کر طاقتور نکلتا ہے اگر آپ نے لگاتار اپنے سینوں کے بالوں کو کاٹنا شروع کر دیا آپ نے لگاتار اپنے پنڈلیوں کے بالوں کو کاٹنا شروع کر دیا تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سال دو سال کے بعد یہ بہت زیادہ گھنے ہو جائیں گے آپ کے جتنے بال پہلے ہیں اس سے کہیں گناہ آگے بڑھ جائیں گے اور زیادہ موٹے بال اور زیادہ کھردرے بال نکل آئیں گے اس وجہ سے اس کا خیال رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ جب چھوڑیں تو آپ کے جسم کے اوپر وہ بہت ہی بدنما لگیں اور ساری زندگی کے لیے آپ پھس جائیں کہ آپ ہر ہفتے سیفٹی لیں اور اپنے سارے جسم کے بالوں کو کاٹیں اس کا بس خیال رکھنا چاہیے باقی شریعت کی نظر میں اور شریعت کی روح سے آپ کا بال کاٹنا سینے کے یارانوں کے جائز ہے اللہ جلی شاہر سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں مکمل حکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں